اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ احمد اللہ میں ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ لوگ بھی دوسوں گی تو آدمیں بنانے جاروں میں آم کا چنگڑا یا اس کو مربع بھی بول سکتے ہیں تو ہمارے پاس ایک کلو آم ہے تو میں نے اس کو اچھے سے دھلکے اور پوچھ لیا یہ فریج میں تھا اس لئے تھوڑا تھوڑا اس میں سے پسینہ نکل رہا ہے ٹھیک ہے میں واپس سے پوچھ لوں گی تو سب سے پہلے میں اس کو چھے لوں گے اور پھر قدو کس کر لیتیم پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ ہم نے آم کو چھے لیا ہے مجھے نہیں پتا یہ کون سا آم ہے اگر آپ لوگ پہچانتی ہیں تو کمیٹ میں جرور بتائیے گا یہ کون سا توتہ پری ہے یا راجہ رانی ہے یہاں پہ ہم نے آم کو قدو کس کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہاں تو میں اس میں شکر تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی ایک کلو سکر ڈال رہے ہیں وہ بھی پیسی ہوئی تو آپ کو اس طرح سے ڈیمارڈ میں پیکٹ والی بھی مل جائے گی یہ دیکھیں اور یہاں پہ ہم نے جو ہے گھر پہ بھی رینڈر کر لیا ہے دیکھیں مجھ سے جاروں ہم نے پیس لیا ہے تو میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ملاتے رہوں گی یہاں پہ میں بلکل تھوڑی سے ہلتے بھی ڈال لہی ہوں تو اچھا سا کلار آئے گا ٹھیک یہ دیکھیں تو میں اس کو اچھے سے ملا لیتی ہوں یہاں پہ ہم نے ایک باؤل میں ڈال دیا ہے کاج کا ہے آپ اس ٹیل میں رہ سکتے ہیں سلوار میں مت رکھئے گا نہ لوکھن کے بردن میں رکھئے گا ٹھیک آپ اس ٹیل میں یا کاش کے یا پلاسٹک کے بھی دیدے میں تو میں اس کو اور سوخا ہاتھ بلکل سوخی چمچ اس کو مال کر لیے گا نہیں تو یہ خراب جائے گا ٹھیک ہے تو میں اب اس کو جو ہے چوبیس گھنٹہ کے لیے پوری رات میں اسی میں جو ہے یہاں پہ ہم نے اس میں صرف حلدی اور یہ ڈالی ہوں ٹھیک اور باقی چیزیں میں بعد میں ڈالوں گی ایک ہفتہ کے بعد تمہیں پوری رات اس سے رکھ دوں گی پھر جو ہے دھوپ میں رکھوں گی دو تین گھنٹہ کے لیے پھر لائکے اس میں پھر نیچے اوپر چلاوں گی پھر واپس سے گھر پہ رکھیں ٹھیک اسی طرح سے ہم اس کا کرنے کا اور گیلہ ہاتھ بلکل نہیں لگانے کا ٹھیک چلے اب باقی مسالہ میں جب بھر واپس سے ایک ہفتہ بار آپ کو دکھاؤں گی نا پھر مسالہ وہ ڈالوں گی لیکن بیج بیج میں آپ کو دکھاؤں گی کیسے کیا کرنا ہے ٹھیک چلے تو میں اس پہ جو ہے ایک کپڑا بان دیتی ہوں یہاں پہ ہم نے بلیک کپڑا تھا بہت ہلکا کٹن کا ہے تو میں نے اس کو بان دیا ہے اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں گی پوری رات چلے پہ انشاءاللہ کند ملتے ہیں آپ سے دھیان ہوگا میں نے اس کو جو ہے دھوپ میں رکھنا ہے اور ہم نے جو ہے میں دھیان ہوگا میں نے اس میں نمک نہیں ڈالا تھا تو میں ابھی اس میں نمک ڈال رہی ہوں ہاپ تیس کون اب اس کو سوکھی چمسم اچھے سے ملا کے اب اس کو میں دھوپ میں رکھ دوں گی ٹھیک جہاں پہ تیز دھوپ ہوئے وہیں پر رکھنے کا ٹھیک ہم نے اس کو ملا دیا ہے اچھے سے اب میں اس کو کڑاک کے دھوپ میں رکھ دیں گی اب ہم ماشاءاللہ سے میرے مربے کو بارہ دن ہو گیا ہے دھوپ میں رکھتے ہوئے میں اب اس کو کھول رہی ہوں اس کو دیکھتے ہوں کیا حالات ان کے دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا میں آپ کو یہ چمچ کی مدد سے دکھا رہی ہوں ماشاءاللہ سے دیکھیں نا کتھا اچھا سے پکا ہوا ہے دھوپ میں پکا ہے بارہ دن آپ یہاں تیر دھوپ رہے گے تو دس دن آٹھ دن لگتا ہے پکنے میں یہ دیکھیں تو میں اس میں ڈال رہی ہوں آپ کو جو بھی برتن یوز کرنا ہے بلکل سوکھا بلکل پانی نہیں لگا ہونا چاہے نہیں تو آپ کا محنت بکار جائے گی تو یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں کاس میری میش ایک ٹی سپون جیرہ پوڑا ڈال دیا ہے اور یہ مرچی جو تھی وہ ہم نے ڈال دیا دو ٹی سپون ہارٹ ٹی سپون گرم مسالہ اب ان کو اچھے سے ملا لینا ہے انہیں آپ کو ملا کے دکھا اب میری ویڈیو کو لائک سے کمنٹ سبسکرائب کر دیا کریں تو یہ دیکھیں میں نے مسالہ ملا دیا مسالہ بہت اچھا ہے آپ اس کو پراتھے سے اور دریڈ سے کھائیے بہت اچھا بہت ٹیسٹی بنتا ہے آپ ایسے بھی کھا سکتی ہیں تو میں نے یہاں پہ لیا ایک جار یہ دیکھیں بلکل سوکھا ہوا ہے تب میں اس میں ڈال دوں گی یہاں پہ ہم نے دیکھیں جار میں ڈال دیا ہے اور اس کو میں ایک دن کے لئے پھر سے دھوڑ میں رکھ دوں گی واپس سے پھر اکھا دیں لیکن نہیں ڈالنے سے دھوڑ میں ہم نے اس طرح سے بنتا دیا یہاں پہ میرے جو بچے ہیں وہ میں ہم لوگ کھا کے بتاتوں آپ کو کیسے بنا ہے دوسری چمچ سے واو بہت یمی بہت تیشتی بنا ہے تو ہم بل بیڈیوک لائچ سے کمنٹ سسکرائب ضرور کر دیا کریں اللہ حافظ بائی بائی سیو دعاوں میں یاد رکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی